بسم اللہ الرحمن الرحیم سن دو ہزار سترہ جون کی تین تاریخ کو امریکہ کے تفتیشی ادارے ایف بی آئی یعنی فیڈرل بیرو آف انویسٹیگیشن کے ایجینٹس ریاست جارجیا میں ایک سرکاری کنٹریکٹر ریالٹی لیا وینر کے گھر پہنچے انہوں نے گزشتہ دو دن ایک انتہائی خفیہ دستویز کا معاینہ کیا تھا جو کہ میڈیا کو لیک کر دی گئی تھی ایف بی آئی ایجینٹس نے دعویٰ کیا کہ وینر کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے نیوز ویب سائٹ دا انٹرسیپٹ کو دی جانے والی دستویز کی کاپیوں کی بغور جانچ کی تھی اور ان صفحات کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ صفحات پرنٹ کرنے کے بعد کسی محفوظ مقام سے ہاتھ سے منتقل کیے گئے تھے ایف بی آئی نے اپنے حلفیہ بیان میں الزام لگایا ہے کہ وینر نے اطراف کیا ہے کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ایجینسی کی خفیہ ریپٹ کو پرنٹ کیا اور اسے دا انٹرسیپٹ کو بھیجا اور نیوز ویب سائٹ پر خبر چھپنے کے کچھ ہی دیر بعد وینر کے خلاف ایف بی آئی کی جانب سے لگائے گئے الزامات عوام کے سامنے پیش کر دیئے گئے دجرنی چینل کے ناظرین اس واقعے کے بعد ماہرین نے انٹرنیٹ پر دستیاب ان دستویز کی جانت شروع کی اور انہیں اس میں کچھ دلچسپ نظر آیا پیلے نکتے جو مستطیل انداز میں پورے صفحے پر بنے ہوئے تھے یہ نکتے تقریبا غیر مری تھے لیکن وہ در حقیقت ایک خفیہ کوڈ کا ڈیزائن تھے ان نکتوں کا جب جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ صفحات کس طریق کو کس وقت پرنٹ کیے گئے ہیں جو کہ نو مائی دو ہزار سترہ کو صبح چھے بج کر بیس منٹ پر تھا ان نکتوں کی مدد سے استعمال ہونے والے پرنٹر کا سیریل نمبر بھی ظاہر ہو گیا تھا سیکیورٹی پر کام کرنے والے محققین اور انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے کارکن ان نکتوں کو مایکرو ڈاٹ کہتے ہیں جدید کلر پرنٹر ان نکتوں کو دستاویز میں چھاپتے ہیں اور کسی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس میں ہیں اس مقصود کیس میں ایف بی آئی نے یہ عوامی طور پر تو تسلیم نہیں کیا کہ ان نکتوں کی مدد سے انہوں نے مشتبہ شخص کو پکڑا اور اس مضمون کے لیے بھی انہوں نے سوالات کے جواب نہیں دیے امریکہ کے محکمہ انصاف جس نے وینر کے خلاف الزمات کی خبر شائع کی تھی انہوں نے بھی اس بارے میں مزید کوئی وضاحت نہیں دی نیوز ویب سائٹ دا انٹرسیپ نے اپنے علان میں کہا وینر پر لگائے گئے الزمات ثابت نہیں ہوئے ہیں اور یہی بات ایف بی آئی کی دعو پر بھی لاغو ہوتی ہے کہ انہوں نے وینر کو کیسے حراست میں لیا لیکن اس دستاویز میں مجود مایکرو ڈارٹس کے بارے میں لوگوں نے بہت دلچسپی دکھانی شروع کر دی ہے ڈاکومنٹ کلاوڈ نامی کمپنی سے منسلک ٹیڈ ہان کہتے ہیں اگر اس دستاویز کا قریب سے جائزہ لیں تو وہ نکتے آسانی سے نظر آ جاتے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ سب کے سامنے ہیں ان دستاویز کا جائزہ راب گرہم نے لیا جنہوں نے ایک بلاغ بھی پوسٹ کی جس میں انہوں نے سمجھایا کہ ان نکتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے بلاغ میں لکھتے ہیں ان نکتوں کی جس جس جگہ مجودگی ہوتی ہے اس کو اگر ایک گرڈ کے ذریعے ماپا جائے تو اس کی مدد سے وقت اور تاریخ کا تیین کیا جا سکتا ہے ناظرین مایکرو ڈارڈ کو یہ نوکھی یا نئی چیز نہیں الیکٹرونک فرنٹیر فاؤنڈیشن ایک فرہست مرتب کرتی ہے جس میں ان کلر پرنٹر کا نام ہوتا ہے جو مایکرو ڈارڈ کا استعمال کرتے ہیں جسوسوں کے لیے دلچسپ بھی رکھنے کے علاوہ ان نکتوں کے دیگر فوائد بھی ہوتے ہیں سافٹ ویر کمپنی ویکٹر فائیو سے منسلک تجزیہ کار ٹیم بینٹ کہتے ہیں لوگ ان کی مدد سے دستویزات کے اصل یا نکل ہونے کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں دجنی چینل کے ناظرین اس قسم کے خفیہ پیغامات کا استعمال بہت عرصے سے ہو رہا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ بینک نوٹس میں خفیہ نشانات ہوتے ہیں جو ان کے اصل یا نکل ہونے کے فرق کے بارے میں بتاتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں اس نویت کے نکتوں کو استعمال کر کے پیغامات کے تبادلے بھی ہوئے جب جرمنی کے دو جسوسنے میکسیکو میں ایک لفافے میں چھوٹے چھوٹے نکتے چپکائے ہوئے تھے جو پرتگال کے شہر لزبن میں ان کے دوسرے ساتھی کے لیے خفیہ پیغام تھے دوسری جنگ عظیم اور اس کے خاتمے کے بعد سرد جنگ کے دوران بھی اس نویت کے خفیہ پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رہا آج یہ سہولت ہر کسی کو میسر ہے کہ وہ ان مایکرو ڈارٹس یا مایکرو ٹیکسٹ کی مدد سے اپنے اساسوں کو محفوظ بنا سکتا ہے لیکن اس بارے میں کافی لمبی بحث بھی ساتھ ساتھ جاری ہے جس میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آیا ایسا کرنا اخلاقی طور پر درست ہے یا نہیں اس بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایسا کرنا انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے اور امریکی یونیورسٹی ایم آئی ٹی میں ایک پروجیکٹ نے پرنٹر کمپنیوں کے خلاف درج کرنے والی پنتالی ہزار سے زیادہ شکایات کی فرحست مرتب کی تھی جس میں اس ٹکنالوجی کی شکایت کی گئی تھی لیکن ابھی بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں خفیہ دستویزات کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے ذرا استعمال کرنا ضروری ہیں ٹیڈ ہان مزید کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جو حکومتوں کو خفیہ رکھنی چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ اس بارے میں ضرور سوچیں گے اور یہ بھی کہ صحافی خود کو اور اپنے ذرائع کو کیسے محفوظ رکھ سکیں دجنی چینل کے ناظرین امید کرتا ہوں کہ پرنٹر کے بارے میں ایسی معلومات آپ کو صرف دجنی چینل سے ہی ملی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ نے دجنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی